ایک جنگل میں ایک بہت چلاک اور ذہین گیدر رہتا تھا ایک دن اس کو صحت بوگ لگی اور وہ خوراک کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا مگر بہت ڈونڈنے کے باوجود اسے کھانے کو کچھ نہ ملا بھوک کے مارے اس کی حالت بہت بری ہو رہی تھی کھانا تلاش کرتے کرتے گیدر قریبی گاؤں کی طرف نکل گیا گاؤں میں اس کو مرگوں کی آواز سنائی دی مگر گاؤں میں بہت زیادہ کٹے بھی تھے گیدر کی بھوک سے بہت بری حالت ہو رہی تھی چنانچہ اس نے خطرے کے باوجود گاؤں میں جا کر مرگ شکار کرنے کا پروگرام بنایا اور وہ گاؤں میں گس گیا گاؤں کے قریب جا کر وہ مرگوں کی آواز غور سے سننے لگا تاکہ اندازہ کر سکے کہ وہ کس جگہ موجود ہیں وہ مرگوں کی آواز سننے میں اتنا مگن تھا کہ سامنے موجود کتوں کا اسے دیان ہی نہ رہا مگر کتوں نے گیدر کو دیکھ لیا تھا اور وہ اس کے پیچھے دوڑے گیدر اپنی جان بچانے کے لیے بہت تیز باغا مگر کتے اس کا پیچھانا چھوڑ رہے تھے گبراہٹ میں گیدر ایک دوبی کے گھر میں گس گیا اور سیدھا ایک نیل کے برطن میں جا گرا نیل کے برطن میں گیدر نے خوب دوبکیاں لگائیں اور اس کی حالت بہت بری ہو گئی کافی دوبکیاں لگانے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو باغنے کے قابل نہ رہا وہ چپ چاپ کتوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اس سے اپنی موت کا پورا یقین ہو چکا تھا مگر نیل میں گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ بلکل نیلا ہو چکا تھا کتے نیلے رنگ کا جانور سامنے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے انہوں نے اپنی زندگی میں ایسا جانور کبھی نہ دیکھا تھا کچھ وقت حیرانی سے گیدڑ کو دیکھ کر کتے ہاموشی کے ساتھ وہاں سے چلے گئے کتوں کے جاتے ہی گیدڑ یہ سوچ کر چپ چاپ جنگل کی طرف روانہ ہو گیا کہ کہیں کوئی اور کتہ یا انسان اسے دیکھ نہ لیں جب وہ جنگل میں پہنچا تو دوسرے جانوروں نے بڑی حیرانگی سے اسے دیکھا وہ سب اس سے ڈرے ہوئے لگ رہے تھے کیونکہ انہوں نے نیلے رنگ کا جانور اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا ریچ، حیرن، ہاتھی، بندر، ہرگوش سب اسے دیکھ کر کنفیوز ہو رہے تھے اس کے اپنے ساتھی گیدڑ بھی اس کو پہچان نہ پائے تھے شیر اور چیتا بھی اسے دیکھ کر سیم گئے وہ بھی دور دور سے اسے دیکھ رہے تھے چلا گیدڑ نے اپنے نیلے رنگ کا فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا اس نے ذرا باری اور موت بیر آواز میں دوسرے جانوروں کو آواز دی رکو کہاں جا رہے ہو تم سب میرے پاس آو میری بات سنو تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے آسمانوں سے تمہارے لیے پیجا گیا ہے میں تمہارا نیاب بادشاہ ہوں میں اس لیے آیا ہوں کہ تم سب جانوروں کے مسائل حل کر سکوں تم سب جانور اپنے مسائل میرے پاس لائے کرو میں ان کو حل کیا کروں گا تم میری رائہ ہو آئندہ میری حدمت کرنا تم سب پر فرض ہے تمام جانوروں نے گیدڑ کی بات بہت غور سے سنی اور اس سے اپنی عطاعت کا یقین دلایا جنگل کا بادشاہ شیر بھی اس کی رائہ میں شامل ہو گیا گیدڑ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہا تھا اس کی کمال ذہانت نے سب جانوروں کو بے وقوف بنا دیا تھا جنگل کے تمام جانوروں پر لازم ہوگا کہ وہ روزانہ میری حدمت میں حاضر ہوں شیر اور ہاتھی میرے وزیر ہوں گے اور حبدار اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہونی چاہیے جنگل کے تمام جانوروں نے باری باری گیدڑ کو اپنی عطاعت کا یقین دلایا تمام جانور بہت عدب کے ساتھ گیدڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے گیدڑ کے اعتماد میں بہت اضافہ ہو گیا تھا ہاتھی بولا بادشاہ سلامت میرا ایک سوال ہے آپ کی روزانہ کی روٹین کیا ہوگی آپ کیا کھاتے ہیں آپ دن میں کتنی بار کھاتے ہیں آپ سوتے کب ہیں اور اٹھتے کب ہیں میں ہر چیز کھاتا ہوں اور رات میں جاگتا ہوں ٹھیک ہے بادشاہ سلامت شیر اور چیتہ آپ کے لیے گوشت لیا کریں گے ریچ آپ کے لیے شہد لیا کرے گا ہمارے جنگل میں ہر بوزہ ملتا ہے میں آپ کے لیے وہ لیا کروں گا بندر آپ کے لیے تازہ پھال لیا کرے گا ہاتھی مجھے یہ بات بہت پسند آئی ہے اب مجھے سہت بھوٹ لگی ہے تم سب میرے لیے مزے مزے کے کھانے لے کر آؤ تمام جانور گئے اور جس کے پاس جو پڑا تھا وہ لے آیا اتنا ڈیر سارا مزے دار کھانا دیکھ کر گیدڑ بہت خوش ہوا اور کھانے پر ٹوٹ پڑا اس نے بہت مزے لے لے کر کھانا کھایا جبکہ تمام جانور سامنے کھڑے گیدڑ کو کھانے کا صفایہ کرتے دیکھ رہے تھے اگر ان بیچاروں کو پتا ہوتا کہ ایک گیدڑ انہیں لو بنا رہا ہے تو وہ ایک منٹ میں اس کا کیمہ بنا کر رکھ دیتے ایک رات گیدڑ سو کر اٹھا تو تمام جانور اس کی حدمت میں حاضر ہوئے گیدڑ نے سب کو بتایا کہ وہ جنگل میں گومنے کے لیے چلیں گے وہ جنگل کے حالات دیکھنا چاہتا ہے ابھی وہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہیں گیدڑوں کے ایک جنگل کی آوازیں آنے لگیں اپنے ساتھیوں کے آوازیں سن کر گیدڑ اپنی بادشاہت بول گیا اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا گیدڑ کی اصلیت سب کے سامنے آ چکی تھی تمام جانور بہت غصے سے اسے دیکھ رہے تھے چیتے کی آنکھوں میں تو خون اتر آیا گیدڑ کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اس نے وہاں سے دوڑ لگانے کا سوچا مگر جانوروں میں تو شاروں طرف سے اپنے بادشاہت نامت کو گیرا ہوا تھا برسے میں برے ہوئے جانوروں نے ایک نوٹ میں اسے پیروں میں رونگ دایا